کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روس میں خضر رہ بنا لیں اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے سراپا نور ہے اجانوں کی نقیب ہے یہ کتاب جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا وہاں اہلِ بیعت کی محبت کا سبق بھی ذکھایا حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حاجت کہی حضور نے حاجت پوری کر دی لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے جس طرح اندر کوئی ہو تو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے فکا شافہ ہو تو حضور نے چادر کھول دی کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہو کہا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر تو ان کی محبت کا درست دیا فرمایا اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں آزم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے کیا کمال کہے گئے اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَاَحِبُّ أَحْلَ بَيْتِ لِهُبِّ اور میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہلِ بیت ہے اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریش دلائی بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے مناقب بیان کیے ان کی عظمتوں کو بیان کیا لوگوں کے سامنے ایسے عامال ہیں حضور کے جس سے اہلِ بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی ممبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور امامِ حسن اور امامِ حسین آ رہے ہیں خجرہِ فاطمہ سے نکلے چھوٹے بچے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی سمبلتے ہیں حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر حضرتِ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نوازہ حضور کے ساتھ تھا شہزادہ ساتھ تھا نماز کا وقت ہوا اقامت ہوئی حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا عمر آگیا ہے یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے ہیں یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے حضرتِ شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا عمر آگیا یا وحی کا نزول ہو رہا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز توٹ جاتی ہے یہ کہنے والوں نے کہا لکھنے والوں نے لکھا اس پہ عقیدے بنے میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا کس نے لکھا جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز توٹتی ہے میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے اور مجھے فتوہ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے باقی رہی بات خیال کیاو بخاری اٹھاؤ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کون سے ابھی ہیں جن کی بخشش کا اعلان توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کی ہے حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا نماز بھی ہوتی رہتی رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی حضور نے سجدہ لمبہ کر دیا حسین کے لیے اور منبر چھوڑ دیا پھر حسین نے بھی اس کی لاج نبھائی نہ کر بلا